ازرائیل کی سینہ بدلے کی آگ میں اس قدر جل اٹھی ہے کہ اب یہ آگ گازہ کو ہر ایک سیکنڈ میں دہلا رہی ہے گازہ میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں بچی ہے جہاں پر آسمان سے بم یا راکٹ نہ در رہے ہو وہی دوسری طرف اسرائیل کے قریب ایک لاکھ سینک گازہ پر زمینی آکرمن کی تیاری میں ہیں حالکہ اسرائیل نے گازہ کا بجلی پانی، فیول، کھانا پینا سب کچھ بند کر دیا ہے لیکن اس سب کے بیچ اسرائیل کی ٹولی گوٹلیف سانسد نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کی ہے انہوں نے اپنی پوسٹ میں لکھا ہے کہ آپ اسرائیلی سینہ کو گازہ پر پرمانو بم کا استعمال کرنا چاہیے اور ان کی اس مانگ سے ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ یدھ بھائیانک روپ لے سکتا ہے جیریکو میسائل، جیریکو میسائل، ایک رننیتک چیتاونی اس سے پہلے کہ ہم اپنی سینہ کو تینات کرنے پر وچار کریں ایک پرلے کا ہتھیار یہ میری رائے ہے بھگوان ہماری ساری شکتی بنائے رکھے اور ٹولی گوٹلیو کے اس ٹویٹ سے ایک بار پھر اسرائیل کے پرمانو ہتھیاروں کو لے کر ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے دراصل اسرائیلی سانسد نے جیس جیریکو میسائل کا ذکر کیا ہے وہ اسرائیل کی بیلیسٹک میسائل ہے حالانکہ یہ پرمانو میسائل ہے یا نہیں اس کی پشتی نہیں ہوئی ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ اپنی ستھاپنا کے بعد سے ہی اسرائیل پرمانو بم بنانے میں لگا ہوا تھا حالانکہ ابھی تک اس نے پرمانو بم بنانے کی بات قبول نہیں کی ہے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ اسرائیل نے پرمانو ہتھیار نہ ہونے کی بات سے انکار بھی نہیں کیا ہے اور اب ٹولی گوٹلیو کا اسرائیلی سینہ سے گازہ پر زیریکو بیلیسٹک میسائل داگنے کی مانگ کرنا کئی سوال کھڑے کرتا ہے کیا زیریکو میسائل ہی اسرائیل کا پرمانو ہتھیار ہے کیونکہ ٹولی گوٹلیو نے اپنی پوسٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ فلسطینی آتنکوادی سمہوں سے نپٹنے کے دوران اسرائیل کو نردائی ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ ایک ویس فورٹ جو مدھ پورو کو ہلا دے گا اس دیش کی گریمہ، طاقت اور سرکشہ کو بحال کرے گا یہ پرلیہ کا دن چومنے کا سمیں ہے آپ کو بتا دے کہ زیریکو اسرائیل کی ایک بیلیسٹک میسائل ہے اسرائیل نے سال 1960 میں اسے پہلی بار بنایا تھا موجودہ سمیں میں اسرائیل کے پاس اس کے تین ویریانٹ ہیں پہلا زیریکو ون، دوسرا زیریکو ٹو اور تیسرا زیریکو تھری ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میسائل کا نام بائبل کے شہر زیریکو کے نام پر رکھا گیا ہے اسرائیل نے اپنے ادھکتر ہتیاروں کو کافی گپت رکھا ہے اور یہی وجہ ہے کہ زیریکو میسائل کے بارے میں بھی سارویجنک روپ سے بے حد ہی کم جانکاری اپلپد ہے زیریکو میسائل اسرائیل کی شاویت اور شاویت ٹو انترک شپیس لانچ بھیکل کا ایک ڈیریویٹیو ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق زیریکو ون پانسو کلومیٹر تک کی دوری تک چار سو کلو گرام ویس فوٹک سے حملہ کر سکتی ہے یہ میسائل پرمانو حملہ کرنے میں بھی شکشم ہے زیریکو ٹو میسائل ایک ہزار سات سو ستر کلومیٹر کی دوری تک پرمپراغت اور پرمانو ہتھیار سے حملہ کر سکتی ہے اور ایسے میں اسرائیلی سانسر ٹالی گوٹ لیو کا زیریکو میسائل کا ذکر کرنا اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اسرائیل کے پاس پرمانو ہتھیار ہیں حالانکہ اسرائیل یہ بات صاف کر چکا ہے کہ اگر یہودیوں اور اسرائیل کے استطف پر خطرہ آتا ہے تو وہ پرمانو ہتھیار کا استعمال آخری وکلپ کے روپ میں کرے گا موسیقی